راشتی پر گرتن دیوست کے عصر پر دھوجہ روہڑ کے بعد نگر نگم کے سدن حال میں مہاپور سیتارام جیسوال کے درستہ میں شنیوار کو ایک سباہ کا ایفجن کیا گیا سباہر میں مہاپور نے سمیدھان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ راشتی اسطر پر ہم دو تہوار مناتے ہیں ایک 26 جنوری اور دوسرا 15 اگست 26 جنوری 1950 کو بابا صاحب ڈاٹر بھیم راو امبیٹکر اور دیش کے پرثم راشپتی ڈاکٹر راجیند پرسادہ اور ان کی ٹیم دوارہ تین سال کی کڑی محنت کے بعد بھارتی سمیدھان کی رچنا کی گئی تھی اس اوسر پر اپر نگر آیوکت ڈی کے سنہا مہا پربندگ جلکر پرمود گپتہ ساہیک نگر آیوکت سنجے شکلا موخ عبینتہ سوریش چندر نگر سواستہ ادھکاری موکیش رستوگی تیج پرتاب سنگھ جیتیندر سینی ساہیت نگر نگم کے پارشاد ادھکاری اور کمچاری موجود رہے ایسی قوشن ٹھیک کی اپران چلوچون ٹھیکنی شکل کریں اس طرح پر ہم لوگ کے بیچ میں ہمارے اپرائیت مہد ہے ہمارے دگلی دن پر سبھی ادھکاری ہمارے اکرمچانی بندو بچیاں شکشک سبھی لوگ پترکار بندو یہاں پس دیتے ہیں راشت یہ اس طرح پر ہم دو تیوار مناتے ہیں ایک چھپیس جنمری اور ایک پندرہ اگرس چھپیس جنمری انیش سو پچاس کو دیمراہ امکت امیدکر اور دیش کے پتم راشپتی ڈاکٹر راجندر پساد تیس رتن راجندر پساد اور ان کی ٹیم دوارہ تین سار کے کڑی مہمت کے بعد بھارتی سمیدھان کی رچنہ کی گئی تھی چھپیس جنمری انیش سو پچاس کو ہمارے سمیدھان سبھان میں سنسد میں اسے پھولاتا مانتا دی گئی سمیدان ہے کیا جو پورٹکل سائز کے بھی دیارتی ہوگے اچھے طرح سے اس کا دیار کرتے ہوگے جانتے ہوگے اور عام بچے بھی اس کو لمیستشیس پڑھائے جاتا ہے کہ انڈین کسیو سب کیا ہے جب اپنا دیش سا یاد ہوا تو ہمارے سامنے سب سے بڑی سمیسیاں تھی کہ دیش کیسے چلے گا کسیو دیش کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہے ایک سب سے بڑا بطا ہے کہ یہاں کا کوئی پردھان ہونا چاہیے پورے دیش کا اور ایک بڑا ہے کہ یہاں کا ایک سمیسیاں ہونا چاہیے اور ایک راشتے کی پرتو پتک کے روپ پہ اس کا راشتے دھوج ہونا چاہیے تو ہمارا سمیسیاں جو سمیدھان صفحہ میں پارت ہوا اسے انڈین کسیوزن کے نام سے جاتے ہیں اور پتھان کے روپ میں راشت پتی کو ملنکہ ملی اور تیسرے راشتری دھوج وہ بھی ہم لوگوں نے شکار کیا ہے یہ چیزیں ہمیں ایسے ہی نہیں ملے کوئی کیوٹ نہیں ملا اب یہ ہمارے پور بگتہوں نے کہا ہے کہ اگرے جو نے لگ بک دو سو سال تک ساسن کیا اور دو سو ساسن اتنی لمبی اتنے بدجیوی اتنے بدوائن اتنے سمیدھانی بھارت میں ایک ایسے دو سو سال تک راج کیا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اب یہ سنچالک مارے بتا رہے تھے کہ divide and role کی پولیسی اپنا کر انگریجو نے بھارت میں دو سو سال تک بھارتیوں کو غلام بنا کر کے رکھا آج کی دن چھتن کرنے کا چیز ہے کہ آج بھی دیش کے اندر اس مانسکتہ کو ہم سمات نہیں کر پائے آج بھی divide and role کی پولیسی اپنا کر لوگ سکتہ کیانا چاہتے ہیں یہ دیش کے لئے بہت بڑا سمکٹ ہے اس کو ہر بدجیوی کو توڑا پڑے گا ہم نے آج سمیدھان پوئنکار کیا ہے اور سفت لے گیا ہے اور پرتکیا کیا ہے کہ سمیدھان کے بھول مہمنا کو ہم لوگ اپنے جیون میں اپنائیں گے اس سفت لے آگا ہم لوگا